نوشکہ سسٹم 3 کی اس سیریز میں آپ کا سواگت ہے آج میں ایک مددے کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کو بزنس VPN کہتے ہیں اس کی کیا ذرات ہوتی ہے وہ کہاں کام آتا ہے اور اس سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں بزنس VPN اور ریٹیل VPN جو آپ کو انٹرنیٹ پر ملتا ہے اس میں کیا انتر ہوتے ہیں اور کیا سپیسیفک uses ہوتے ہیں یہ ویڈیو میں جون 2021 میں ریکارڈ کر رہا ہوں قریباً ایک سال ہو گیا ہے کہ COVID کر کے lockdown چل رہا ہے بہت ساری teams work from home کر رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایسے challenges آپ کو بھی آ رہے ہیں جب آپ کی team کوئی ایسا resource access کرنا چاہتی ہے جسے آپ کی SAN, NAS ہو سکتی ہے جو office کے اندر located ہے آپ کا ERP server ہو سکتا ہے جو office کے اندر ہے اور آپ اس کو انٹرنیٹ پر exposed نہیں کر سکتے ہیں جب آپ اپنی user کو گھر سے connect کرنے کے لئے بولتے ہیں تو وہ اگر اپنے broadband سے connect کر رہا ہے تو اس کا broadband provider اس کو static IP تو دلوا سکتا ہے اب یہ user آپ کا developer ہو سکتا ہے آپ کے network managers ہو سکتے ہیں آپ کے administrators ہو سکتے ہیں آپ کے business users ہو سکتے ہیں تو ان کو اگر آپ آپ گھر کے broadband پر static IP دلا دیں گے وہ تو بہت بڑی ہے لیکن اگر مان لیجیے travel کر رہے ہیں یہ گاڑی کے اندر ہیں یہ mobile broadband use کر رہے ہیں اپنے phone کے ساتھ tether کر کے wireless hotspot بنا کے یا dongle use کر رہے ہیں تو اس time پر آپ ان کو static IP نہیں دے پائیں اب اگر تو یہ case ہوتا آپ کی ایک website کا تو وہ تو ساری دنیا سے ایک ساتھ سکتا ہونے چاہیے لیکن اگر یہ case ہے آپ کے protected data کا تو آپ سارے internet کو اس کو exposed نہیں کر سکتے دوسرا problem جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کئی باری users اپنے password بہت weak رکھتے ہیں especially جو systems internal ہوتے ہیں اب اگر مان لیجیے اس کا password 1,2,3,4 ہے اور یہ server کو آپ نے exposed کر دیا تو تو پھر قیامت ہی ہو تو اس case میں آپ کو business VPN کی ضرور تو آئیے میری screen پہ چلتے ہیں اور میری screen سے کچھ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں تو ہم یہ میری screen آپ کے سامنے آئی گئی ہوگی میری screen کے اندر ہم یہ میرا ایک search engine ہے اس کو ignore کرتے ہیں میں جس site پہ جانا چاہتا ہوں جو بتائے گی کہ میرا اس time پہ IP address کیا ہے اس site کا نام ہے whatismyip.com اگر میں یہ site کھولتا ہوں تو یہ دکھاتی ہے کہ میرا IP اس time پہ 106 210 36 194 106 210 36 194 ہے جو مجھے میرے mobile broadband provider بھارتی hotel نے دیا میں اس time پہ اپنے phone کے through connected ہوں گھر کے اوپر ہوں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو obviously اگر یہ IP جو میرا ہے اس کو میں تو control کرتا نہیں یہ ہر باری change ہو سکتا ہے جب یہ change ہو جائے گا اگر ہم نے اس کو کھول رکھا ہے تو جس کو بھی ملے گا اس سب کو access مل جائے گا تو اس case پہ ہم corporate VPN use کرتے ہیں تو میں ابھی اپنے desktop پہ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں میں macOS پہ کام کر رہا ہوں یہی کام ہم windows پہ بھی کر سکتے ہیں linux کے اوپر بھی کر سکتے ہیں prom کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اور موبائل فون بھی کر سکتے ہیں اور میں ابھی اپنے office کے internet سے connect کر لیتا میں IDC والے internet سے connect کر رہا ہوں جو میرا ڈلی کا office ہے اور جب میں اسے connect ہو جاتا ہوں جب connected آ گیا تو میں یہاں پر اپنا what is my IP کرتا ہوں تو مجھے میرے office کا IP ملے گا ہر بار میں جب بھی کسی بھی broadband provider سے connected ہوں کسی بھی mobile broadband سے connected ہوں کیسی بھی connected میں جب بھی اپنے corporate VPN پہ connect کو ایک fixed IP دیا ہوتا ہے ان IP کو ہم آپ کے end پہ firewall میں whitelist کرتے ہیں کہ ہماری user تب ہی آپ کے network کو access کر پائیں جب وہ ان IP سے آگر کوئی employee چھوڑ کے چلا جاتا ہے VPN بند کر دیجئے جب تک services بغیرہ revoke کریں گے VPN کے lock سے آپ دیکھ سکتے ہوں اس نے کھتے بجے connect کیا 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 کیونکہ ہم اس کو control کرتے ہیں تو اگر آپ business owner ہیں جس کو requirement ہے کہ remote workers جن کو road warrior بولتے ہیں ان کو ہمیشہ static IP ملے اور وہ اس IP سے آکے آپ کے servers ہیں چاہے وہ applications ہے چاہے وہ آپ database یا web manage کر رہے ہیں اگر آپ network manager ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ ہمیشہ business VPN use random IP اپنے firewall پہ کھولنا بہت خطرنا کام ہے آپ ISP آج آپ کو static IP دے رہا ہے آپ وضال لیا آپ static IP remove کرنا بھول گئے و static IP کسی اور کو کبھی بھی lightly لینا نہیں چاہیے تو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی اس سیریز میں میں کچھ اور ویڈیو بناوں گا جس کے اندر ہم private cloud manage services remote support کیا کرتے ہیں ان سب کے بارے بات کریں گے تو thank you so much اگر آپ کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہمیں support پر email کر سکتے ہیں ہماری team 24